اسلام علیکم دوستو آپ کا ہوسٹ مرزا عبدالقفار مغل سوشل میڈیا بھریا روڈ کی طرف سے آپ کو بیلکم کرتے ہیں جس طرح ہم موجود ہیں بھریا روڈ اور بھریا سٹیٹی کے رمیان کچھ فاصلے پر گوٹ دریا خان جلبانی میں جو کہ ڈسٹرک شیرف روز میں واقع ہے اور اس شخصیت کے گھر موجود ہیں جن کے استاد دنیا کے نام مر علماء اکراموں میں نام ان کا آتا ہے ان کے پاکستان اور پاکستان کے باہر ان کے ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں فالور ہیں پاسات موجود ہیں ہمارے علاقے کی موجود شخصیت اور علماء اکرام دنیا کے جناب مونان طارق جمیل صاحب کے شاگرد عمران جلبانی صاحب تو آئیے مزید بات کرتے ہیں صاحب پہلے تو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا آج جو یہ پروگرام ہو رہا ہے راشن تقسیم کے حوالے سے تقریبا کتنے خاندانوں کے حوالے سے یہ یہ ڈھائی سو خاندانوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں اور مزید اتوار کو ہم تقسیم کریں گے ابھی ابھی کیونکہ جتنی فیرستیں ہمیں ملی ہیں ان کو ہم نے سیلاف سے لے کر اب تک ہم نے پلے ٹینٹ صاحب نے دیکھا ہوگا ہم نے راشن تقسیم کیے پیسے تقسیم کیے گھر بنا کے دیئے ابھی ہمارا یہ ہر سال رمضان میں میں خیر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے معاملہ کیا ہوا ہے تو وہ چھپکے کرتے ہیں اس مرتبہ ہم نے پبلکلی اس لیے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دکھلاوہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو جو مخیر حضرات ہیں وہ سب کے پاس سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اپنے علاقے والوں کا فکر کریں ہم یہ چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے اور آپ کے ہم مشکور ہیں آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے ادراک ہو کہ وہ اپنے علاقوں والوں کی خیر خبر لیں اچھا سر ایک بڑا ذلچس واقعہ ہے کہ مولا صاحب کے ساتھ میں ایک مردہ باہر سفر کر رہا تھا تو میں نے مولا صاحب سے سلام دعا کی تو اس کے بعد میرے موں سے پہ ساختہ نکل گیا جی ماشاءاللہ مولا تارک جمیل تو وہ ہنسنے لگے تو مجھ سے پوچھے کون سے علاقے سے تو میں نے جس طرح ہی ڈسٹرک نے شہرہ فروز کا نام لیا تو ان کے موں سے پہ ساختہ ہی عمران جلبانی کا نام نکلا یہ سب شکردوں سے یہی محبت ہے یا آپ سے محبت کی خاص وجہ میرے ساتھ ان کا بہت لگاؤ ہے میرے ساتھ ان کی محبت ہے میرا نکاہ بھی انہوں نے پڑھایا اور تین چار مرتبہ یہاں پہ آکے ٹھیرے بھی ہیں اور میرے ساتھ ان کی بات بھی ہوتی ہے مجھے تو اپنا لادلہ شاگت بھی مانتے ہیں بیٹا بھی مانتے ہیں دوست بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسے اکابر سے ہمارا تعلق ہے ان سے گائے بگائے بات بھی ہوتی رہتی ہے تو ان کا خاص شفقت ہے ہمارے اوپر اور ان کے ہی مشورے سے اور ان کی رضا سے میں ٹی وی چینلز پہ آ رہا ہوں آخری مرتبہ مولا صاحب سے کب ملے تھے میں یہ پچھلے مرتبہ گیا تھا لاہور ایک دوست کی شادی تھی تو مولی صاحب سے بات کی تو انہوں کے پاس رات میں ٹھیرا اور ادھر کھانا بھی کھایا صبح کا ناشتہ بھی ان کے ساتھ کیا تو ملاقات ہوتی رہتی ہے فون فیصل آباد ہوں گے تو میں آٹھ سال فیصل آباد میں پڑھا ہوں پنجابی بھی بولتا ہوں آپ کی طرح اور پھر انشاءاللہ جو بھی ہوگا مولی صاحب سے آپ کی بھی ملاقات کریں گے تو بریاروڈ کو کب خوش خبری دے رہے ہیں کہ مولا صاحب کا کوئی پروگرام رکھوائیں بریاروڈ کے بہت فالور ہیں ان کے یہاں پر جب بریاروڈ کی عوام چاہے گی اور ایسا انتظام کرے گی تو ہم ان سے درخواست کریں گے مذہبی باتیں بھی ہوگی فلاہی بھی ہوگی سیاست سے دور ہیں یا نزدیک اگر دور ہیں تو کیوں اگر نزدیک اندر کس جماعت کو فالو کرتے ہیں سر میں آج نظر محمد جلبانی کا فرضان دوں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر رفیق جلبانی ہے وہ ہمارے بڑے تو ہم شروع سے جتوئی خاندان کے ساتھ ہیں ہم سیاست جو ہے وہ مفاد کی نہیں کرتے ہم نظریاتی ہیں ہم شروع سے جن کے ساتھ ہیں اب ان کا کیا رجحان ہے میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں مصرور خان جتوئی کے ساتھ دو تین دن میں بات ہوتی ہے رئی ساکیب خان سے بھی بات ہوتی ہی رہتی ہے تو وہ جیسے فرمائیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں مسلم امہ کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے سب کو میں اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی بائیچارہ اختیار کریں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے ہر عمل کو اللہ ستر گناہ بڑھا دیتا ہے اس میں زکاة خیرات صدقات نکالیں گریبوں کی مدد کریں جو آپ کے علاقے کے لوگ ہیں ان کی عید اچھی گزر جائے مہنگائی بڑے اروج پرے لوگوں کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے حالات خراب ہیں تو میں جو مخیر حضرات ہیں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ ظاہرن دیں چھپکے دیں گھروں میں لوگوں کی مدد کریں فطرہ کا تقریباً کتنا ٹھائر رہا ہے فطرہ تو حضرت مختلف گندم کا اور آپ کشمش وغیرہ کا ہوتا ہے خجور کا ہوتا ہے جو زیادہ ہے چار ہزار وہ نکالیں اس چیز پہ نہ کھڑے ہوں کم کو نہ دیکھیں دو سو پہ نہ کھڑے ہوں چار چار ہزار کسی کے ہو جائیں گے اید ہو جائے گی بہت شکریہ یہ تھے جناب عمران جلبانی صاحب جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی گیا بہت زبردست باتیں گئے اور یہ بھی کہا کہ جب بریا روڈ ڈالے چاہیں گے یہ علاقے کے چاہیں گے تو انشاءاللہ مولانا تارک جمیل صاحب کا یہاں پر پروگرام کروائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے کیمرمن فرحان مغل کے ساتھ مرزا عبدالقفار مغل کو سوشل میڈیا بریا روڈ اللہ حافظ